اسلام علیکم ناظرین ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو جس طرح سے کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے پوری دنیا میں آج کا دن کو قومی یکجیدی کا دن منائی جاتا ہے اور ہمیشہ یہی کشمیری نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم یہ نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کرے جس طرح سے پاکستان میں ہم ازادی کے ساتھ اپنے حقوقوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کرے کہ کشمیر بھی انہوں کو وہی حقوق ملے وہی ازادی م ملے اس طرح سے وہاں پر کتنے قتل ہو رہے ہیں کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کو وہ ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو ہم سب کی یہ دعا کہ پرودگار کریں ان کو ساری چیزیں ملیں جو ہم پاکستان میں رہے کہ ہم سب وہ کریں اور اس چیز کا دیکھیں پہلے تو نہیں تھا ابھی کافی سالوں سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائلیٹ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے بالے میں بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے ہماری سیملیز میں دیکھیں اور اور آپ نے دیکھا کل کشمیر میں ہمارے جو پرائم ایسٹر ہیں عبران خان ان کی جگہ جگہ انہوں نے تصویریں لگائے ہوئی تھی اور پاکستان زنداباد کے نعرے بھی لگائے گئے تھے تو اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ ہمیں ہر چیز میں آگے کرتے ہیں کہ پاکستان زنداباد اسی طرح سے ہم بھی یہ نعرہ ان کے لیے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کشمیر جو ہے پاکستان کی شہر آگیا ہے اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ ک کشمیر جنت ہے اور جنت کہتے ہیں کسی غیر مسلم کے ہاتھ ہم نہیں دیں گے کشمیر جنت ہے تو جنت مسلمانوں کے ہاتھ ہی رہ گی تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پرودگار کرے کہ ان کو وہ آزادی ملے ان کو وہ ساری فیسلیٹیز ملے جو ہم یہاں پاکستان میں رہ کے ہم کر رہے ہیں اور دوسرا ہے کہ وہاں کے حکمران ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ کشمیری جو ہیں وہ بھی انسان ہے ان کو بھی ان کے حقوق کے ساتھ ان کو آزادی کے ساتھ ان کو رہنے کی اجازت دی جائے اور ہم نہیں اس چیز کے لیے وہ کریں گے کہ وہ کشمیر پاکستان بنے لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ان کو ازادی دی جائے تو ہم سب کی یہی دعا ہیں آمین سم آمین اچھا جی اب ریسپیز کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں تین بڑی مزیدار سی ریسپیز ہیں ایک ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی گھڑ والی روٹی گھڑ والی روٹی جو ہے بڑے مزے کی بنتی ہے خاص طور پر ہی سردی کے دنوں میں بنایا جاتے ہیں پراتے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بنا رہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے دال ٹھیک ہے دال جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ہرے لسن کی ہرے لسن صرف اسی سیزن میں آتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہرے لسن کی جیسے باجرے کی روٹی بھی بنتی ہے تو آج میں ہرے مون کی دال ہرے لسن سے بناوں گی یہ بہت مزیدار بھی ہوتی ہے بڑی فائدے مند بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں جس طرح سے آج کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیری ڈے ہے اور آج ہمیں ایک بہت مزیدار سی کشمیری چائے بنائیں گے جس کا نام میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہم نے چینج کیا اس کا پیالہ ملائی والی چائے تو یہ بڑے مزیدار سی چائے تھی اسی طرح سے کشمیری چائے جو بنتی ہے سیم وہ ہی ہے لیکن اس کے ساتھ پاوف اور اس کے ساتھ بلائی کے ساتھ اس کو سرف کیا جائے گا تو یہ تین مزیدار بھی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر ہم چلتے ہیں گرین گارلک دال کیلئے جس کے پاس میرے پاس یہاں پر سارے اس کے اجزہ رکھے ہیں بڑی مزیدار بنتی ہے اور اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ٹھیک ہے یہ ہرے مون کی دال ہے جس کو میں نے اوبال لیا ہے اوبال کر اس کو گھلا لیا اچھی طرح سے یہاں پر جو ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہلدی پاڈر استعمال کریں گے تھوڑی سی اس میں ہنگ بھی ڈائے گی ایک چھٹکی کی اتنا لال ملچ پاڈر دو چائے کے چمچ پسہ گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ زیرہ ساب الدنیا ایک کھانے کا چمچ ایک ادت چکن کیوبز کا استعمال کریں گے نمک ہم استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ اور ایک پاؤ کے جتنا ہمیں چاہیے ہرہ والا لسن اور تقریباً تین سے چار ہم ٹیماتر لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بنایں گے مسال ابلی بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ ارمانے رہی چلے جی اس پہ جائے گا آدھا کپ کے اتنا آئیل اچھا اب ہم کیا کریں گے اس میں جو ہم نے ڈالنے ہیں مسالے یہاں پر ہے میرے پاس زیرہ زیرہ میں زرہ پہلے ڈال دیتی تھوڑا سا یہ فرائی ہوگا اور اس کو ساب الدھنیا کو میں تھوڑا کوٹ لیتی بہت مزے کا اس کا ذائقہ آتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے آپ کو بڑی چینج لگے گی اور میں سمجھتی ہوں کہ فرس ٹیم ہی میں یہاں پر اتنے سالوں سے میں آنا کے سکھا رہی ہوں لیکن فرس ٹیم پہ یہ میں دال بنا رہی ہوں تو یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ہرہ لسل پورے سیزن میں نہیں ہوتا صرف سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ ریسپی آپ کو سا شیئر کریں اچھا سابو دنیا کو تھوڑا سا کوٹ لینا ہے سابو دنیا اور زیرہ میں ڈال دیتے ہیں باقی چیزوں کو ہم آپ بلینڈل چوپر میں بھی پی سکتے ہیں لیکن اس میں کوٹاوہ کی بات ہی الگ ہوتی ہے اچھا یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں سابو دنیا اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ڈال دیا تھا زیرہ یہ میرے پاس ہے ایک ادر چکن کیوب ہم ڈال دیتے ہیں وہ بے شک میں سی کے اندر ڈال دیتے ہیں جب پکے گی تو اس کے اندر ہی گھلتا رہے گا باقی مجھے چاہیے ہیں اس کے اندر چار ادر ٹیماتر ٹیماتروں کو ہم باریک کاٹ لیتے ہیں اور یہ دو ٹیماتر ہیں اس کی میں نے سکن اتار لی تھی اس لیے اتار لی تھی کہ مجھے یہاں پر اس کی گارنشنگ کرنی تھی تو میں نے اس کی اتار لی اس کی بھی سکن اتار لیتے ہیں اور اس کو ہم باریک باریک چاپ کر کے ہم رک دیں گے اس کی سکن جو ایسی کو ہم ایک اس پر استعمال کر لیں گے جو ہم یہاں پر بنائیں گے پھول ٹیمارٹر کے تو ایک تو یہ ہمارے یہاں کام آجے کہ اس کی سکن دوسرا ہوئی گا کہ جب ہم اس پر مسالے میں ڈالیں گے تو یہ چھلکے جو ہے نا یہ نہیں ہوں گے تو ٹیمارٹر جو بڑی جلتی گل جائیں گے تو اس لیے میں نے اس کی سکن کو یہاں پر ریموف کر رہی ہوں باقی دو کی کر لی تھی تو ایک میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں گی بہت سمپل آپ نے اس کا روز بنا لینا ہے اس طرح سے آپ بنا لیں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے جب آپ اتاریں گے اس کو تو یہ اتنا اچھا سا گلا بن جائے گا ٹھیک ہے اب ٹیمارٹر کو ہم چاپ کر لیتے ہیں جب تک یہاں پر لیسن کو ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے اس کو زیرا اور ثابت دیں گے باقی لیسن بھی اس میں میں ڈالوں گے لیکن پہلے میں ٹیمارٹر کو تھوڑا چاپ کر لیتا ہوں اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اچھا دال جو ہے تھوڑی سی پتلی ہوگی یہ روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اگر آپ مطلب پتلی دال ہوتی لیکن یہ روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے چاوال کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں لیکن جو روٹی کے ساتھ اس کو آپ کو کھانے کا مزہ ہوگا نا وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں جب تک یہ تھوڑا سے ہمارا زیرا اور ثابت دھنیا جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے دونوں کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی خوشبو آئے اور لسن بھی ڈال کے اس کی اچھی طرح سے بنائے کریں گے دیکھیں اس کو میں نے کٹ کر لیا زیادہ بارک میں نہیں کیا اچھا یہاں پر ابھی اس کی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے یہ دونوں فرائی ہوئے اب ہم کیا کریں گے میں نے چولا بند کر دیا اس لیے چولا بند کر دیا کہ یہ مسالے میرے جلینہ لال میرچ پوڈر اس میں جائے گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہلدی ہلدی کے ساتھ اس میں نمک ٹھیک ہے اور یہاں پر تھوڑی سی ہنگ اب یہ بند چولے پہ اچھا اب صرف اس میں ٹیمارٹر ڈال کی ٹیمارٹر ڈال کر ہم اس کو تھوڑی دے ڈھکیں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہوں واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے آکے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آکے ہیں اور بریک سے جانے سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا اس کا مسالہ تیار کیا تھا ہم نے آئل گرم کیا آئل گرم کر کے اس کے اندر میں نے زیرا اور کٹا ہوا سابو دنیا ڈال دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ خفرائی ہوئا ہے لال میرے نمک ڈال دی نمک اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ہنگ ڈال دیتی یہ ڈال کر آدھا کا پانی ڈال کر اس کو ڈھک دیا تاکہ تھوڑا سا یہ گل جائے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو ہلکا ہلکا سا میش کرنا ہے اور اس کے ویسے بھی میں نے چھلکے اوپر سے اتار لیا دے اور یہ ٹیمارٹر ویسے ہی جلتی گل جاتے ہیں اب تھوڑی سی ہم نے ہائی فلیم کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے میش کرنا ہے صحیح ہے تاکہ ٹیمارٹر جو ہے اس کے اندر گل جائے یہاں پر میرے پاس ایک پاؤ ڈائی سو گرام کی اتنا ہرا والا لسن ہے ٹھیک ہے ہرا لسن کو میں نے پہلے دو تین دفعہ دھولیا تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اس کو پانی میں ڈال دیا اس کے اندر لگیوی سبزیاں ہوتی ہیں اس کو بہت اچھے سے دھولنا پڑتا ہے اس لیے کہ ایک تو اس کے پر آپ کو تاکہ کیمیکل وغیرہ ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے خات وغیرہ وہ دلیتے ہیں دوسرا ہی ہوتا ہے کہ اس میں مٹی زاتا ہوتا ہے اس کو آپ نے دھولنا چکرات ہے اب یہ دیکھیں جس طرح سے یہ اوپر اس کے آرہے ببل سارے ہم کیا کریں گے اس کا ہرا لسن نکالیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم تھوڑا سا بھونائی کریں گے اس کو تھوڑا بھونیں گے ہرے لیسن کے ساتھ بہت اچھی خوشبو کے ساتھ اس کے بہت سارے فائدہ ہیں لیسن آپ کو بتا ہے ویسے بھی کلو سٹال کو کم کرتا ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے اور اگر آپ اس کو ہرے لیسن کو دیکھیں اس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے پیٹ بھی آپ کا جو ہے بنوں کی تمی کا پرابلم ہے وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے بھڑا ہوا پیٹ بھی سے یہ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا مسالہ تھوڑا سا بنائے کریں گے اس طرح سے اب یہاں پر میں نے جو دال تھی اس کو اوبال کے رکھا اس کے اندر ایک ادر چکن کیوپ ڈال دیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کو نظر آدھے ایک ادر چکن کیوپ ڈال دیا ہے اب یہ ہم اس میں دال ڈال دیں گے کیوپ کے ساتھی اچھے یہ تھوڑی سی زیادہ دال ہے میں تھوڑا سا اس کو کم کروں گی بہت زیادہ ڈال ہے اچھے یہ دیکھ لیجئے گا اس کو تھوڑا سا بونڈی اور یہاں پر آپ کو خوبصورت ہی نظر آ رہا ہے برطن جو ہے یہ میں شیف کو پیئر کے استعمال کروں آج سے نہیں بلکہ کئی عرصے سے استعمال کروں اور اتنے زبردست ان کے سارے برطن ہیں ڈبل کوٹنگ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ بڑے ریزنیبل پرائزز میں ہیں اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو لے سکتے ہیں آپ آن لین اس کو منگوا سکتے ہیں اور پاکستان کی واحد کمپنی ہے جنہیں نے پریشر ککر کو انٹریڈیوز کروایا اور پریشر ککر انٹریڈیوز کر رہا ہے اس کے ساتھ کڑائی پریشر ککر بھی بنایا جو کڑائی میں ہے تو یہ اتنی سارے خوبصورت سے برطن جو ڈیفرنس کلرز میں بھی ہیں کلرز آپ دیکھ لیں اس میں جیلو بھی ہے ریڈ کلر کے بھی ہیں گری کلر کے بھی ہیں اور پنگ کلر سے اتنا خوبصورت ہے اگر آپ کسی کو گفت دینا چاہے اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کہ پندرہ فیبی سے جو شیف آنٹس ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے بڑی زبردست خوش خبری ہے اگر آپ لوگ چاہ رہے اس میں پارٹی سپیٹ کرنا تاریل کر رہا ہے لاسٹ ایر بھی جو ہوا تھا بڑا زبردست ہو رہا تھا اس سے ایر بھی ہو رہا ہے تو جتنی بھی سٹوڈنس جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آگے آئیں آگے اس میں اپنا حصہ لیں تو بس آپ لوگوں نے جلدی سے ریڈیٹیشن کروانی ہے سکرین پر سارا پروپر ڈیٹیل بھی چلیتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پیج پر بھی چل رہا ہوتا ہے سارا ڈیٹیلز ہو رہتی ہے تو اگر آپ چاہ رہے کہ آپ بھی اس پر پارٹی سپیٹ کریں تو آکے اپنے آڈیشن دیں ریجیٹیشن کروائیں اور آپ بھی شیف ہنڈز کا حصہ بنیں اور اس کو جو شیف ہنڈ کو جو سپانسر کر رہا ہے وہ ہمارا جس طرح سے میں نے بھی شیف کوک کی بات کی تو شیف کوکس والے ہی سپانسر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے ہمارے بیک پالر والے بھی سپانسر کر رہے ہیں شان ہے کوک ہے اتنے سارے امانی ہیں بہت سارے برینڈز ہیں جو اس کو سپانسر کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو آگے بڑھو آج آج ہم ہے کل آپ لوگوں نے آنا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے چینلز پر اپنے شوز دکھانے ہیں لوگوں کو سکھانا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے اس کو ریجیٹیشن کروائیں اور لاہور میں ہو رہا ہے یہ ہمارا جتنا بھی جتنے بھی شیف ہنڈز کے لاسٹ ائر بھی ہوتے کافی پارٹسپیٹ نے پارٹسپیٹ کیا اور ماشاءاللہ وہ آگے تک گئے اور ان کو بہت سارے گفٹ بھی ملے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نام ملتا ہے آپ کو بتائیں ایک ایسا ہم ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگ آنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ایک نام دیتا ہے آپ کو ایک مقام دیتا ہے اور آپ کی ایک شناخت بن جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے اور آگے آنے شیف ہنڈ میں آپ بھی پارٹسپیٹ کریں ڈھیک ہے جی اچھا اس کو تھوڑا سا سلو کروں گی دیکھ لیجئے گا اس طرح سے یہ دیکھیں ڈال جو ہے ذرا سی اور پکے گی میں نے اس میں ڈالنا تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے کس کے اچھا جی چلی جی اس کو تو میں یہاں پر رکھتی ہوں کور کر کے اچھی طرح سے اچھا اچھی چیز بتا دوں میں آپ کو ہم نے اچھا نہ کی آپ لوگ کے لیے آپ لوگ روز کہہ رہتے ہیں گفت کیا گفت کیا ہم آپ کو دے رہے ہیں دو ادھر سوٹس بہت ہی آلہ قولیٹی کے بڑے زبردہ سکتے ہیں ابھی ہم یہ نہیں بتائیں گے کون سر برینڈ ہے بلکل جب آپ جب ان کریں گے تو ہم ان میں ضرور بتائیں گے تو آپ لوگ کے لیے دو خوبصورت سے ڈریسز ہیں جو ہم نے آپ کو دینے اور آج کا سوال بہت آسان سا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ دال کے اندر کون سی پروٹین پائے جاتے ہیں یا پھر اس کے اندر کیلشم پائی جاتی ہے کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے آسان سا سوال ہے دال کے اندر کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے تو آپ نے جلتی سے مسالہ ٹی لکھنا ہے اس پیز دینا اپنا نام لکھے گا شہر لکھے گا اپنا نام لکھے گا اپنا نام لکھے گا اور پھر آنسا دینے کے بعد 388 1 پر آپ جواب دیجئے گا ٹھیک ہے جی اچھا ہم آئے ساتھ اشرف ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں بیٹا میں کراتی سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پہلی دفع میری کال ملی ہے برسہ برس میں میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ ادرک لسن یا ٹماتر کا ہم پیسٹ بنا کے ڈی فریزر میں رکھیں تو کیا یہ نقصان دے ہے یا صحیح ہے لسن کا بھی اچھا ٹھیک ہے ادرک لسن اور آپ ساری چیزیں مکس کر کے کہہ رہے ہیں یا لگ رہے ہیں نہیں 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 علیدہ علیدہ میں لے کے آتا ہوں تو میری جو عائف ہے وہ اس کو سیف کرنے کے لیے اس طرح کرتی ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ چیز نقصان دینا ہو ہمارے لیے دیکھیں ایک چیز یہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں جب اتنی ساری چیزیں جیسے باہر کی ممالک میں آپ نے دیکھا کین میں چیزیں ملتی ہیں جب اللہ نے ہمیں اتنی فیسلیٹی دی ہے ہماری سبزی والیاتے ہم تازی سبزیاں لے سکتے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں ان کے بس ٹائم ہے تو روز کی روز اس کو پیس کے استعمال کرنے سب سے بہتری نہیں ہے اور اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے آپ فریز کر سکتے ہیں چار مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں ہمارٹروں کو بائل کر لیجئے گا اور ادرک لیسن میں نمک ڈال کے آپ اس کو پیسٹ بنا کے رکھ لیجئے اچھا اچھا چھیل کے پیسٹ بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں میں اسپیشلی وہاں پر بھی گیا تھا آپ کا جس وقت فوس پیسیویل میلا تھا مگر میری ملاقات کیسی سے نہیں ہوئی تھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اچھا لگا آپ نے اچھا سوال کیا ہوتا ہی ہے فریز کر لیتے ہیں اب دیکھیں بھائر کے ممالک میں تو آپ کو پرابلمز ہی ہوتی ہے کہ وہاں کے ہر چیز آپ کو ٹین میں ملتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے گھر میں اگر آپ جوب نہیں کریں تو فریش پیسے استعمال کریں یہ تو سب سے زیادہ بہتری طریقہ ہی ہے اچھا جی اس کو بس الگیاں پر رکھتی ہے یہ پراپر طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے پسا گرم مسالہ اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی ہری میرچے ہرہ دنیا ڈال لیا ہے واپس آئیں گے تو سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے اور پھر لائیں گے ایک چھوٹا سپریگ جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں بڑی مزے دار سی گرلک ڈال جو ہے گرین آنین جو ہے گرین گرلک ڈال جو ہے تیار ہوگی یہ دیکھیں خوشبو بڑے مزے کی آری اس میں جائے گا پسا گرم مسالہ آخر میں اور یہاں پر میں نے ادرک ہری میرچے اور اس کے ساتھ میں نے ہرہ دھنیا کاٹ کے رکھا یہ ہم اس میں ڈال دوتے ہیں یہ گرین گرلک ڈال ہے ہری جو لیسن ہوتا اس سے بنیو یہ دیکھ لیجے گا بہت ہی مزے کہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ آپ کو بڑی اچھی لگی جس طرح سے میں نے پہلے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو آپ اس کو ضرور کھائیں اچھا جی اب ہم نے اس کا چولہ بند کر دی یہ پراپر طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ رکھتے ہیں اب ہم چلیں گے بڑے مزے دار سی گڑ والی روٹی گڑ والے پراتے کی طرف اس کے انگریڈیس میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہی ہیں یہ ہوگی ہے پھر ہم کشمیری چائے کی طرف بھی آئیں گے بڑی مزے دار سی چائے بنا رہے ہیں یہاں پر ہمیں چاہیے آدھا کلو کے جتنا آپ نے سفید آٹا فائن آٹا یا پھر میدہ بھی لے سکتے لیکن زیادہ آپ نے لینا ہے فائن آٹا وہ زیادہ اچھا رہتا ہے وہ روٹی جو ہے وہ ربڑ کی طرح نہیں بنتی ٹھیک ہے آدھا کلو ہم نے آٹا گون لیا یہ گڑ ہے میرے پاس تقریباً آپ لے لیجے گا اس کے اندر ایک کپ یا دو سو گرام کے جتنا آپ اس کے اندر گوڑ لے لیجے گا یہاں پر آدھی چائے کا چمچ ہم لیں گے الائچی پورڈر ایک چائے کا چمچ سونف چار کھانے کے چمچ یا دو کھانے کے چمچ آپ نے ناری لینا ہے اور بادام بھی دو کھانے کے چمچ لینا ہے سمپل ہم نے اس کی روٹی بنانی ہے پھر گھیل یا آئل آپ فرائی کرنے کے لیے لیجے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے بنانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ چائے کے ساتھ سوف کریں گے آپ کو بڑی اچھی لگے گی اس طرح سے ہم نے اس کا ایک بنانا ہے پیڑا ٹھیک ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی سے یہ میرے پاس ہے گوڑھ ہے اور اس کے ساتھ یہ الائچی سونف اس کو مکس کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ یہ بادام ہے ان کو بھی مکس کرتے ہیں یہاں پر یہ ناریل یہ تمام انگریڈینس کو ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر یہاں پر اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجے گا اچھا گھول پراتے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے جو شے بنتا ہے اس کا اوویل والا اس والا چاند والا تو وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ مکس کیا گوڑھ کو اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر مکس کر لیا یہ ساری چیزوں کو بادام ہے الائچی ہے ساتھ میں اس میں سونف ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈال دیا تھے یہاں پر آپ کے سامنے گوڑھ کے اندر ہے اب آپ نے چھوٹی سیس کی بنانی ہے روٹی اور گرم کر لیجے گا آئل یا پھر گھی کے اندر آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اچھا جی رکسانہ سے بات کرتے ہیں سیون شریف سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میری پیاری بھین کیسے حال ہیں بلکل ٹھیک حال ہے آپ بتائیں آپ کے کیسے حال ہیں کافی دنوں بعد کال کی میرے بھی حال ٹھیک ہیں آپ کے شو میں تو کال ہینے لگتی کال لگتی ہے تو اٹھاتے نہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے ریسپیز کی طرف ہوتا ہے کہ آپ کو ریسپیز ہے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو جمعے کا دن سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرا کریں اپنے لیے ہمارے آپ کی ریسپی بنا ہے ڈرائی فروٹ ہلوہ کیسا بنا بہت اچھا کھایا میں نے کہا میں بھین کو بتا جوں آرے واہ ویری گوڈ آپ تو ماسٹر ہو جی جی آپ لوگوں سے سکھا ہے چلیں بہت شکریہ اور کوئی فرمائش ہے آپ کی فرمائش تو آپ پوری کر دے تھی ہو جیدہ بھین چلیں تینکیو جی خوش رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ نے کال کی اچھا لگا بات کر کے اور دعاوں میں یاد رکھا کریں سب کو ہلوہ ٹرائی کیا اور واقعی بڑے مزے کا بنا تھا ڈرائی فروٹ کا ہلوہ ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے کورنر ہی کرتے تاکہ اس سے ہوگا کہ یہ اس کی بائٹ نہیں ہو جائے گی اور یہ نکلے گا نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک میں آپ کو یہ بتا دیتی ہو اور ایک ہم بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے گول پراتھا دونوں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر میں گھی یا آئل کے ساتھ آپ اس کو فرائی کر لیجئے گا تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے بسم اللہ ارمانہ رہی اب یہ فرائی ہوگا اب بلکل پتلا سا آپ نے بنانا ہے زیادہ آپ نے موٹا والی نہیں بنانے روٹی ٹھیک ہے حریم ہے کروڑا جیس اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام والیکم اسلام کیسی ہو بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر خیریت سے کیا فرمائش کروگی آج آپ کی چھٹی ہے گھر پہ ہی ہو جی اچھا مجھے بتاؤ کیا فرمائش کرنی ہے فرمائش وہ آپ ریسٹران سٹائل سکن بنانا سکار دیں کون سا سٹائل ریسٹران سٹائل بریکپوائس سٹائل ریسٹران سٹائل اچھا اچھا چلے ٹھیک ریسٹران سٹائل بہت سارے آپ بتاؤ کون سوال آپ نے پروز سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے فرائد چکن بروز اچھا چلو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ اللہ حافظ اچھا جی یہاں پر میں نے ایک آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طرح سے اس شیب میں بھی بنا سکتے ہیں اور ایک میں آپ کو یہاں پر بتاتے ہوں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں چوٹی چوٹی اچھا یہ بڑی مزے کی لگتی ہے چائے کے ساتھ کھائی جاتی ہے روٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں خاص طور پر سردی میں یہ بنتی ہے اور بڑے مزے کی آئیستے سلو فلیم پہ جب آپ اس کو بنایں گے تو اس کے اندر گوڑ جا ہے وہ ملٹ ہونا چھو ہو جائے گا اور بڑا زبردست لگتا ہے ٹھیک ہے چائے کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں گے آپ کو بہت اچھا لگیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم ہلکے سے اس سے ٹرن کریں گے پہلے ایک سائٹ سے آپ دیکھیں گا اس کا کلر آیا پھر آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں کیا خوبصورت اس کا کلر آیا اور بہت ہی مزے دار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی دعا سے بات کرتے ہیں ملتان سے مارے ساتھ ہے السلام علیکم دعا ہلو اسلام علیکم جید آپ کی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹی وی کا والیم آپ نے بند کیا ہاں جی کر دیا چلیں بند کریں پھر بات کریں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سوال کا جواب دینا تھا ہاں جی جواب دیجئے کیا جواب دیں گی ہاں آپ لوگ کی تو سوٹس ہیں تو ہوا بھئی جی بتائیں کیا جواب دیں گی پروٹین پائے جاتا ہے دال میں پروٹین پائے جاتا ہے پکی بات ہے جی چلیں اوکے تینک یو کال ملک کریں چاہے کریں تو پلیز آپ ٹی وی کا والیم بند کر دیا کریں تاکہ آرام سے بات ہو سکے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو نکالتے ہیں دیکھیں کیا خوبصورت اس کا کلر ہے یہاں پر رکھتے ہیں اسی طرح سے میں نے کہا اگر آپ راؤنڈ والا بنانا چاہے تو آپ راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں اس کو بڑے اچھے سے آپ نے اس طرح سے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ڈالنا ہے اب اس کو یہاں رکھتے ہیں اسی طرح سے مزید باقی بھی ہم سارے بنالیں گے اور پھر چائے کی طرف چلیں گے چائے کا بھی میں آپ کو بتا جاتی ہوں کیس طرح سے ہم نے چائے بنانی ہے بڑی مزیدہ سی کشمیری چائے بن رہی ہے جو جس کو میں نے کہا ہے پیالا ملائی چائے جس کے اندر ہم اچھا یہ جس طرح سے آج میں آپ کے ساتھ سرف کروں گی نا یہ اسی طرح سے پی جاتی ہے پوف کے ساتھ جو بسکیٹ ہوتے ہیں ڈرائے والے اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں گے یہاں سے میں نے تو خیر اس کو جلدی ٹرن کا لیا ہے ڈال بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی مزیدار ڈال تیار ہو چکی ہے اس کو یہاں رکھا ہے جو ہرے لیسن کی ڈال ہم نے بنائی ہے یہ پروپر طریقے سے ریڈی ہوگی ہے یہاں پر آپ کو یہ گڑ والی روٹی بھی بتا دیا ہے ایک آدھ اور مزید میں بتاؤں گی بلکہ بریک میں بناؤں گی اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر ہم چلتے ہیں اس کی طرف جو ہم بنائیں گے مزیدار سی دال ٹھیک ہے اور آج کا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دال کے اندر کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی ٹرپل ایڈ ون پر میسیجز کریں اور آج کے لیے آپ لوگ کے لیے دو سوٹس ہیں جو دو گفت ہم آپ کو دے رہے ہیں جلدی سے میسیج کریں اور وین کریں ٹھیک ہے اچھا جی اس کو دیکھیں تھوڑا سامنی اس طرح سے کلر آئے گا تھوڑا پھر ہم اس کو چین کر لیں گے اچھا یہ تو ہم ساتھ ساتھ میں اس کو بنا رہے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی بھی بتا دیتی ہوں جو ہم چائے بنا رہے ہیں ملائی پیالا چائے اس کی لیے کیا ہمیں چیزیں چائے ہیں یہاں پر میرے پاس ساری چیزیں رکھی نہیں ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو جب گرین ٹیک کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کلر خوبصورت سائے تو وہ کون سی چائے کی پتی ہوتی ہے جس کا رنگ سے سے نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر ہم جو بنا رہے ہیں چائے کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیالا چائے بن رہے ہیں ملائی پیالا چائے اس کی لیے کیا ہے کہ مجھے چاہیے آدھا لیٹر کی جتنا دودھ آدھا کلو دودھ ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا لی لی جیگا چار ادھت آپ نے الیچی لے لی نی ہے تھوڑا سا آپ نے کیوڑا ایسنس لے لی جیگا یا کیوڑے کی خوشبو لے لی جیگا ایک چھوٹکی کے جتنا ہم لیں گے کھانے کا سودا اور دو کھانے کے چمچ ہم لیں گے سب چائے حضبے زورت آپ نے چینی لے لی جیگا اور بادام پستے ناری لوہ حضبے زورت لے لی جیگا جو اوپر سے آپ ڈال کے سکو سب کرتے ہیں اور ایک کپ کے جتنی ہی میرے پاس بلائی ہے جو فریش گھر کی بلائی ہے اور پف ہے میرے پاس وہاں رکھے ہیں پف میں بعد میں مطلب آپ کو بتا دیں تو سرف کرتے ہیں اچھے جب آپ چائے کہتے ہیں جو ہم کشمیری چائے بناتے تو اس کی رنگت کیوں نہیں آتی اب آپ دیکھیں اس کا جو کلر ہے کالے رنگ کا ہے یہ ہری رنگ کی نظر آ رہی ہے آپ کو ڈاک سا کالا کلر ہے یہ پرانی چائے ہے کافی ٹائم پرانی ہے اور اسی کا ہی کلر سے نکلتا ہے تو بس ہم یہاں پر یہ فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کی چائے کو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے لیتے ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اسٹارٹ کریں گے یہاں پر چائے کو جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر گوڑ کی روٹی تیار ہو چکے میں آپ کو بتاتے ہوں کتنی زبردست سا یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ ملٹ کیا وہاں گوڑ بادام وغیرہ یہ سارے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے بھی کٹنگ کر کے ابھی تھوڑا سا گھرہ ہے تو یہ اس لئے یہاں دکھا دی میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح سے ایسے بھی کر کے دکھا دینا ہے تو یہ روٹیاں ہوگی اس کو میں رکھتے ہوں تھوڑے سے اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں یہاں پر بادام اور اس کے ساتھ پستا ٹھیک ہے اب ہم ہائیں گے چائے کی طرف ٹھیک ہے چائے کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر آپ نے کشمیری چائے بنانی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتا ہے کہ اس رنگ کی ہونی چاہے چائے کی پتی پانی آپ نے چار کپ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائم بہت لگتا ہے پکنے میں پھیٹنا پڑتا ہے بار بار پھائٹنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ جو نکالا ہے کلر یہ دیکھیں اچھا کلر نکلا ہے اس کا رنگ کتنا اچھا نکلا ہے یہ خوب اچھی طرح سے پکی تھی پھر تھنڈا پانی ڈالا پھر کھانے کا ایک ٹکڑا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دارچینی کا ٹھیک ہے اور اس کو خوب اچھی طرح سے پکائے گا جب آپ کو لگے کہ پانی آدھا رہ گیا پھر آپ نے نل والا پانی یا وہ جو آپ کا ٹپ پورٹر جو ایسی نیوز کا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں ٹھیک ہے پھر دوبارہ جب ڈرائے ہوگا ایک چھوٹکی کے جتنا آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کھانے کا سوڈا ڈالنا ہے کھانے کا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا اچھا اس کا کھلر نکلا گیا اور یہاں پر آدھا لیٹر دودھ لیں گے دودھ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے الائچی ڈالنی ہے سلو فلم پہ پکنے رکھئے گا جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہو تو اس ٹائم کی بات کریں ٹھیک ہے جتنی آپ کو چینی چاہیے اس حساب سے آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے دودھ کے اندر ویسے جو کشمیری چاہی ہوتی اس میں میں ڈال دوں گی شگر تقریباً چار کھانے کے چمار یہاں پر جتنا میٹھا ہے بلکہ تین ڈال دیتی ہو زیادہ جس نے پینی ہوتی ہو اپنے ساتھ سے ڈال دیں یہ یہاں پر دودھ اچھی طرح سے پک رہا ہے اس کو تھوڑا سا سلو کر دیں یہ آپ کو میں اب یہاں بھنانا سکھا رہی ہوں لیکن یہ گھر سے میں نے کعوہ نکال کے رکھا ہے اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں یہ تھوڑا سلو کریں گے اور یہ دیکھیں پکتے پکتے اس کا کلر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ہلاکہ ذرا سا یہ بھی بائل ہی آیا دیکھیں اس کا کلر آ گیا یہ پرانی چاہی کی پتی ہوتی ہے اس کا کلر نکالتا ہے جو آپ لیں گے سکھا نہیں لگا یہاں پر یہ جو میں نے رکھا ہے دودھ کو پکنے کے لیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ چاہی کا کہوہ آپ نے کہوہ اس میں ڈال دیں گے اس ٹینر کا رکھا تھا اس ٹینر میں نے کاثر رکھ دینا چھنی چائے والی تو اس کے اندر ہم چھان کے یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں کیا خوبصورت اس کا کلر آ گیا ہے یہ سلو فلم پر آپ نے اس کو پکتے رہنا ہے تو اس کا یہی رنگت آئے گی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہاں پر دیکھیں یہ تو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب یہ سوڈا ڈالتے ہیں دیکھیں کیسے کلر نکل کے آ جاتا ہے اب یہ بہت اچھے سے پکے گی اور اس کا کلر نکل جائے گا تو یہ اور یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بتا دی ہے تھوڑے سی اس میں ڈالیں گے ہم یہاں پر ڈرائی فوٹ اور ناگل شکر آپ دیکھ لیجئے گا جتنی حساب سے آپ پیتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی اچھا میں ایک بال آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو سرف کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اس طرح سے سرف کر سکتے ہیں باقی ہم اس میں نکال دیں گے یہ جو جہاں پر میں نے کہا نا یہ جہاں پی جاتی ہے صحیح طریقے سے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں تھوڑا سا میں ڈال دیتی ہوں کی اوڑا اسنس بھی آپ نے ڈالنے اس کے اندر یہ پف پف ڈالی گا اس کی اوپر سے ڈالیں گے چائے یہ میرے پاس ہے اس سے ڈال دیتی ہوں ورنہ وہ گھرینا یہ دیکھیں کیا خوبصورت اس کا کلر ہے یہ گرم گرم اسی طرح سے سرف کی جاتی ہے اوپر خوب ساری بلائی کے ساتھ اور یہاں پر ہے میرے پاس فریش والی بلائی یہ چلیں جی یہ ہماری کشنری چائے ready ہوگی باقی کپس میں نکالتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ پاپ کے ساتھ سرف کریں گے اور ابھی چلتے ہم ریک کی طرف لیتے ایک چھوٹا سب ریک موسیقی گرین گارلک ڈال اجزاں ہری مونکی ڈال ابلی آدھا کلو ہرہ لحسن دو سو پچاس گرہم کمارٹر چار عدد پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ پساگر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ نمک خس پے ذائقہ ہری مرچیں چھے عدد زیرہ ایک چاہ کا چمچہ ثابت کھٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ ہینگ ایک چھٹکی تیل گرم کر کے زیرہ فرائے کر لیں خوشبوں آنے لگے تو ہری مرچیں نمک پسی لال مرچ پسی حلدی ٹیمارٹر ثابت کھٹا دھنیا ہرا لحسن باریک کٹی ادرک اور ہینگ ڈال کر اچھی طرح بھونے پھر اس میں ابلی مونکی ڈال لیمون کا رس چکن کیوب اور ہرا دھنیا شامل کر کے پانچ منٹ پکا لیں آخر میں پساگر مسالہ چھڑک کر سرف کریں گھڑ کی روٹی سفید آٹا گندہ ہوا آدھا کھلو گھڑ آدھا کپ کٹی سونف ایک چاہ کا چمچہ پسی ہری لائچی آدھا چاہ کا چمچہ پسا ناریل چار کھانے کی چمچے بادام دو کھانے کی چمچے گھی ہز پہ ضرورت فرائے کے لیے ترکیب پہلے گھڑ کا چورا کر لیں پھر اس میں کٹی سونف پسی ہری لائچی ناریل اور بادام ڈال کر مکس کریں اس کے بعد گندہ ہوئے سفید آٹے کے پیڑے بنا کر روٹی بھی لیں اب ایک طرف گھڑ کا مکسچر رکھ کر چاند کی شکل دیں اور فول کر لیں آخر میں گھی گرم کر کے گھڑ کی روٹیاں فرائے کر کے سرف کریں کشمیری پف پیالا چائے اجزہ پانی چار کپ دودھ آدھا لٹر ہری لائچی چارتت کیورہ چند کترے سبس چائے دو کھانے کی چمچے دارچینی ایک ٹکڑا تھنڈا پانی ایک کپ ملائی ہز پہ ضرورت پانی کو چولے پر پکنے رکھیں پھر اس میں سبس چائے ڈال کر پکا لیں پانی آدھا رہ جائے تو اس میں دارچینی اور ٹھنڈا پانی شامل کر کے مزید پکائیں اس کے بعد چینی اور کھانے کا سوڈا ڈال کر مکس کریں اور چولہ بن کر دیں اب دودھ دھیمی آنچ پر پکا کے ہری لائچی اور کیورہ شامل کر کے پکا لیں پھر اس میں چینی ڈال کر اچھی طرح اتنا مکس کریں کہ چینی حل ہو جائے اس کے بعد پف توڑ کر سرونگ کپس میں شامل کریں اب اس میں کشمیری چائے ملا کر اوپر سے ملائی ڈال دیں آخر میں ودام پستے اور ناریل سے سجا کر سرف کریں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں مزیدار سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے کشمیری چائے بنایا دی جو اس کو ملائی پیالا کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے اچھا میں یہاں پر پف ہم اس طرح کی استعمال کریں وہاں پر اس کو کلچے کہا جاتا ہے گول گول ہوتا ہے سیم یہی ٹیسٹ ہوتا ہے سیم یہی مطلب اس طرح ستا ہے لیکن اس کا صرف چینج جو ہوتا ہے اس کا ڈزائن کلر چیز ہے کلر بھی ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ کھائے جاتے اس کو چورا کر کے کرش کر کے بال میں ڈالتے ہیں اوپر سے کشمیری چائے ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر بالائی اور ڈرائی پروپ ڈال کر سکتے ہیں بہت مزے کی لگتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور سپون کے ساتھ کھائے جاتا ہے بڑا مزے کا لگتا ہے دیکھے کلر کتنا خوبصورت آئے بس آپ نے اب بھی اس کو ہلکی آگ پر رکھے گا جب پکے گی پھر پانی ڈالے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ پکنے پھر ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ڈالے گا تو اس طرح سے مزے دار کشمیری چائے جو ہے تیار ہو جائے گی دال ضرور ٹرائی کیجئے گا گارلک دال بہت مزے کی بنی ہے اس کے اندر جو فریش گارلک ڈال ہے اس کا الگ ایک ٹیشٹ آتا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے گڑ والی جو روٹی مزے دار سی اس کے اندر فیلنگ کی ہے بادام ڈالے ہیں ساتھ میں ناریل ڈال ہے الہچی پورڈر ہے اور اس کو اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو آپ ٹرن کر لیجئے گا یا پھر آپ گول پراتھا بنا لیجئے گا اس کے بعد آپ فرائی کیجئے گا اور چائے کے ساتھ اس کچھ میری چائے کے ساتھ بھی آپ سرف کریں گے تو بہت اچھی لگئے اچھا زرنک بنا رہی ہے روز چکن بنا رہی ہے اور ایک بہت مزے دار سا حلوہ بنا رہی ہے آپ لوگ انہیں بلکل مسنی کرنا بہت مزے دار سا حلوہ ہوگا آپ ٹرائی کیجئے گا اور چکن بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی انشاءاللہ پیر والے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اسی طرح سے رے نئی اور مزہدار ریسپیز کے ساتھ تک مجھے اور میں ٹیم کو اجاز دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ جی موسیقی سلام علیکم میں ہوں شیفری دافتاب اور آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ڈی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا